ایک شخص نے کہا کہ میری بیوی میرے پاس سو رہی تھی اس دوران اچانک مجھے فیس بک کا نوٹیفیکیشن ملا ایک لڑکی نے مجھے فرینڈ لیسٹ میں شامل کرنے کی ریکویسٹ سینڈ کی تو میں نے سوچا کہ دیکھوں تو یہ کون ہے میں نے ریکویسٹ قبول کی اور پوچھا کہ کون ہو میں وہی ہوں میں شادی تو گرز جگی ہوں لیکن آپ کی شدید کمی محسوس کرتی ہوں یہ ماضی کی میری محبوبہ تھی وہ ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی لیکن میں نے اس چیٹ کو بند کر دیا کیونکہ میری بیوی میرے پاس سو رہی تھی اور میں اس کی نیند میں خلل نہیں ڈالنا چاہ رہا تھا پھر میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا وہ گھر کے سارے کام کرنے کی وجہ سے تھک ہار کر گہری نیند سو رہی تھی جیسے ہی میں نے اس کی طرف نکاح ڈالی تو میں نے سوچنا شروع کیا کہ وہ کیسے خود کو اتنا محفوظ محسوس کرتی ہے کہ وہ ایک انجان گھر میں اتنا آرام سے سو سکتی ہے وہ اپنے ابائی گھر سے بہت دور ہے جہاں اس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ چوبیس سال گزارے تھے جب وہ نراز یا غمزدہ ہوتی تھی تو وہاں اس کی والدہ اس کے لیے موجود تھی تاکہ وہ اپنے فالدہ کی گود میں رو سکے اس کی بہن اور بھائی لطیفے سناتے تھے جس کی وجہ سے وہ ہسنے لگتی تھی اس کے والد گھر آ کر اس کے پسند کی تمام چیزیں لے آتے تھے یہ سارے خیالات میرے ذہن میں آگئے کہ کیسے اس خاتون نے میرے لیے اتنی زیادہ قربانیاں دیں لہٰذا میں نے فوراں فون اٹھایا اور اسے بلوک کر دیا پھر میں نے اپنی بیوی کی طرف رکھ کیا اور اس کے پاس آ کر سو گیا کیونکہ میں ایک آدمی ہوں ایک ایسا شخص جو اپنی بیوی کو دھوکہ نہیں دیتا اور ایک فیملی نہیں توڑتا میرے بیوی میں محبت تب کم یا ختم ہونے لگتی ہے جب کوئی تیسرا درمیان میں آ جاتا ہے میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہر میرے بیوی میں محبت قائم رکھے آمین